اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اٹو الیکٹریشن چینل دوستو آج بات کریں گے فیول پمپ کے بارے میں دوستو اکثر آپ کی گاڑیوں کا فیول پمپ خراب ہوتا رہتا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کیا گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خراب ہوتا رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا فیول پمپ خراب نہ ہو تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے کیونکہ دوستو اس ویڈیو یہ ویڈیو نہیں ہوتی اس میں میرا پانچ سے چھ سال کا تجربہ ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں دوستو جتنی بھی گاڑیاں میرے پاس ہوتی ہیں اس میں دو فالس ہی ہوتے ہیں ایک تو فیول پمپ کا خراب ہونا اور دوسرا اس کی مائلج کا مسئلہ یعنی کی ایورج کا مسئلہ ایورج نہیں دیتی گاڑی ہیں تو دوستو ایک مسئلہ تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فیول پمپ کیوں خراب ہوتا اور کیا وجوات ہوتے ہیں اس کے خراب ہونے کی دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ٹینکی ہے ٹینکی ہے اس کا فیول لیول کم رکھتے ہیں یعنی کہ آپ کے ٹینکی کی بطی جلتی رہتی ہے آپ کی گاڑی کی ٹھیک ہے بطی جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ جو ٹینکی کے نیچے کچرہ بیٹھا ہوتا ہے وہ نیچے جمع ہو جاتا ہے فیول پمپ کے فیول پمپ اس کچرے کو اٹھاتا ہے اور اس فیلٹر میں جمع کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے جب یہ فیلٹر فل ہو جاتا ہے کچرے سے تو موٹر زور لگاتی رہتی ہے اور پھر خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پھر گلتی کرتے ہیں کہ آپ صرف یہ موٹر ہی ڈلواتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیلٹر نیچے انکروا تے آپ یہ موٹر نہیں ڈلوالیتے ہیں وہ پھر سال چھے مینے چلتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے یہ فیلٹر کیونکہ فیلٹر چوک ہو جاتا ہے کچرے کی وجہ سے اور موٹر زور لگا لگا کر خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی ٹینکی کا لیول ہاف ٹینکی تو کم سے کم رکھیں اس کے کیونکہ آپ کی گاڑی ہے اور آپ نے یہ استعمال کرنا ہے وہ پٹرول کسی اور نے تو استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے جس کی وجہ سے پٹرول فیول پمپ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اقصار آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ پمپ لگانے کے ساتھ یہ الیکٹریشن کٹوڑ بھی لگا دیتے ہیں دوستو جتنی بھی ای 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 گاڑی ہیں ان میں پہلے سے ایک ایسی رلے لگی ہوتی ہے فیول پمپ کی ٹھیک ہے اور اس فیول پمپ کی رلے کو ای سی ایم کنٹرول کرتا ہے کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے جیسے ہم ایکسیلیٹر دیتے ہیں گاڑی کو اور پھر چھوڑتے ہیں ای سی ایم اس کو پلس دیتا ہے اور اس پلس سے جو فیول کا پریشر ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے جس جگہ پر ہم جتنا پٹرول چاہیے ہوتا ہے ای سی ایم اس رلے کو کنٹرول کرتا ہے اور اتنی دیر ہی اسے آن اور آف کرواتا ہے جتنا ہمیں پٹرول چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لیکٹریشن یہاں تو آپ لگوا لیتے ہیں یہاں پھر لیکٹریشن خود سے ہی پمپ ڈال کر اس طرح کا ٹاؤڑ لگا کر اسے ڈریک کی کر دیتا ہے جب بھی آپ سوچ لگاتے ہیں سوچ آن کرتے ہیں تو پمپ ڈریک کی چل جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی پمپ خراب ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ جب بھی ہم نئی گاڑی کا سوچ لگاتے ہیں تو پانچ سیکنڈ کے لیے پلس آتی ہے کمپیوٹر سے جو اس رلے کو ملتی ہے اور یہ رلے پانچ سیکنڈ کے لیے آن ہوتی ہے اور فیول پمپ کا جو پریشر ہے وہ پانچ سیکنڈ تک مینٹین رہتا ہے یعنی کہ سوچ لگانے کے بعد پانچ سیکنڈ تک فیول پمپ کا پریشر آتا ہے اور پھر فیول پمپ بند ہو جاتا ہے سوچ لگائی رہتا ہے ٹھیک ہے جب ہم دوبارہ سلف لگاتے ہیں اور سلف کے ساتھ اس کی پلس چلتی رہتی ہے اور یہ رلے آن رہتی ہے اور فیول پمپ کا پریشر آتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ گلتیاں تھی جو ہم کرتے ہیں کیونکہ ٹینکی کا لیول کم رکھنے کی وجہ سے یہ کچرہ میں اس میں کچرہ آ جاتا ہے فیٹر میں پھر یہ موٹر زور لگا لگا کے خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو دوستو آپ نے اپنی ٹینکی کا لیول ہے جو ہاف ٹینکی رکھنی ہے اور اس کے بعد اچھے اور میاری فیول پمپ سے جو پیٹرول اور وہ ڈلوانا ہے اور دوسرا تھنڈے ٹیمڈلوانا ہے یعنی کہ صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت ٹھیک ہو گیا دوستو یہ تو تھی فیول پمپ کے بارے میں مختصر سی ویڈیو اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جو اس فیر سے ریلیٹڈ ہیں یہاں سیکھ رہے ہیں یہاں سیکھ چکے ہیں یہاں سیکھنے والے ہیں ابھی ٹھیک ہے دوستو تاکہ ان کو ان کے بارے میں پتہ لگ جائے اس طرح کی دوستو باتیں استاد جلدی نہیں بتاتے ٹھیک ہے بہت عرصہ گزر جاتا سیکھتے سیکھتے لیکن بیسک چیزوں کا پھر بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کیا کیا فارٹس میں آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کا فیول پمپ ابھی تک خراب نہیں ہوا تو آپ کوشش کیجئے کہ ہاف ٹینکی رکھیں آپ کا فیول پمپ کبھی بھی نہیں خراب ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا فیول پمپ خراب ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ نہ خراب ہو تو یہ موٹر تو چینج کرنے کرنی ہے ساتھ یہ فیلٹر ضرور چینج کریں ٹھیک ہے اور جو فیول پمپ کا جو آپ پیٹرال ڈلواتے ہیں وہ اچھی اور میاری فیول پمپ سے ڈلوائیں اور دوسرا اس طرح کے کٹاؤٹ نہ لگوائیں اس فیول پمپ کو کیونکہ اس کا پہلے سے ہی ایک کٹاؤٹ لگا ہوتا ہے اور ہم پھر سے یہ کٹاؤٹ ایک بعد میں لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی فیول پمپ خراب ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دوستو ای 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 گاڑیوں کے ریلیٹڈ ان کے سینسرز کے بارے میں گاڑیوں کی ایورج کے بارے میں جو ان میں مسئلے مسائل آتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی دوستو اور جیسے جیسے وقت ملے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اپلوڈ کرتے رہیں گے اگر دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ